بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فروٹ کسٹڈ کی ریسپی یہ اتنا لا جواب بنتا ہے کہ جب آپ اسے اپنے گھر پہ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ چوبیں گے یہ وہ کسٹڈ ہے جو صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینا اپنی زبر دسی ریسپی کی طرف چلتے ہیں فروٹ کسٹڈ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں لیں گے ہم تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس کسٹڈ ہے کسٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مینگو فلیور میں لے رکھا ہے کسٹڈ کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف کپ کے برابر ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے دودھ آپ لوگوں نے گرم بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا اگر آپ لوگ دودھ گرم ایڈ کریں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ آپ سے سنبھالی بلکل بھی نہیں جائیں گی اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر گیس پہ رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیرھ لٹر کے برابر یہ ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی دودھ استعمال کرتے سکتے ہیں آپ اس رسپی میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد گیس کا فلیم کریں گے آن اور اس کو ہائی فلیم پر اچھے سے پہلے ایک اوبال آنے دیں گے دودھ میں دیکھئے یہاں پر زبردست سا اوبالہ نے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس چینی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر زبردستی کشبو کے لیے ون فورٹ ٹی سپون یہ ہمارے پاس علاجی کا پاودر ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے ثابت علاجی کو توڑ کے ایڈ کر دیجئے گا اچھے سے یہاں پر اسے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ یہاں پر اسے پکا لینے کے بعد اب ہم یہاں پر وہی کسٹر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ یہ نیچے لگاوا ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے آپ لوگ چمچ سا سا چلاتے رہیے گا آپ کو ایک مرتبہ سے پھر بتا دوں کہ چمچ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں روکنا گیس کا فلیم میڈیم ہے اور اس کسٹر کو ہم یہاں پر چار سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے جب تک کہ یہ کافی حد تک ٹھک نہ ہو جائے اور اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا نہیں تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ آپ سے سنبالی بلکل بھی نہیں جائیں گی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسے مکس کرتے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اسے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہوا ہے گیس کا فلیم ابھی بند کر دیں گے کیونکہ اس نے تھنڈا ہو کے مزید گاڑا ہونا ہے اس کو رون ٹیمپریچر پر آنے دیتے ہیں اسے یہاں پر ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج بے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ زبردستا تھنڈا ہو جی اور چلتے ہیں پھر زبردستا سٹیپ میں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ ہمارا بہت زبردستا تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اسے ہم بول میں ڈال لیتے ہیں اور اب اس میں جائیں گے کچھ فروٹس یہاں پر سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے تین عدد ہمارے پاس کئے لے تھے ان کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہوا ہے دو یہاں پر ہمارے پاس میڈیم سائز کے ایپل سے جنہیں ہمیں کیوبز میں کٹ کر لیا ہوا ہے وائس میں آئیڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس فروٹ کاکٹیل ہے وائس میں آئیڈ کریں گے یہ مکس فروٹ ہے آپ کو ایزی لی بڑے جنرل سٹرول سے مل جائے گا 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کشمی شاہ وائس میں آئیڈ کریں گے اس کو اچھے سے دو لیا ہوا ہے اس کو یہاں پر اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کی یہاں پر ابھی جو سجاوٹ ہے وہ باقی ہے اس کو جیلی سے ہم بہت زبردہ سا ڈیکوریٹ کریں گے اس کے میک اپ میں سب سے پہلے اس میں جائیں گے باری کٹ کی اہوے بادام اچھے طریقے سے چاروں سائٹ پہ ہم پھلا دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سٹ کریں گے یہ ہمارے پاس جیلیز ہیں دو طرح کی گرین اور ریڈ یہ جو جیلیز ہیں یہ آپ ایزی لی گھر پہ بنا سکتے ہیں ان جیلیز کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے ضرور ووچ کریے گا بہت ہی ایزی طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں جیلیز کو سیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس چیری ہے یہ بھی فروٹ کاکٹیل کے ڈبے میں سے ہی نکلے گی یہ بہت خوبصورت سی لگتی ہے اس کو بلکل سینٹر میں رکھ دیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تھنڈا تھنڈا آپ لوگ اسے سرف کریں افطار کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ایت سپیشل کے لیے تو یہ کمال کی ریسپی ہے ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی کمال کا لگے گا ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس ریسپی کو انجائے کر سکیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ